اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام میں سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا استقبال کرتا ہوں ناظرین اکرام گجشتہ نشرت میں آپ کے سامنے دیسرے بڑے گناہ کے تعلق سے جو گفتگو ہو رہی تھی کہ جس میں لوگ بہت زیادہ کوتاہی بہت زیادہ لاپرواہی بہت زیادہ سستی اختیار کرتے ہیں وہ ہے نماز کا ترک کرنا نماز کی فضیلت کے تعلق سے تقریباً چار باتیں گجشتہ نشرتوں میں ہو چکی ہیں آج کی اس نشرت میں آپ کے سامنے ایک پانچویں بات کا تذکرہ ہوگا ناظرین یاد رکھیں آپ کو جتنی باتیں بتائی جا رہے ہیں اگر آپ ان باتوں کو سن کر اور انسونے اگر ہو گئے کہ بس سن لیا اتنا کافی ہے یہ صرف سنانے کے لئے نہیں بلکہ اسے ہمیں اپنے زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرنا ہے ہمیں اپنے آپ کو متقی منانا ہے ہمیں اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے ہمیں کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ ہم سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے کیونکہ اللہ جس بندے سے راضی ہو گیا آپ یاد رکھیں اس کا سب معاملات اس کی زندگی کے حالات اس کی زندگی کے پابلمز انشاءاللہ بڑی آسانی سے سالب ہو جائیں گے بڑی آسانی سے اس کی زندگی کے معاملات حل ہو جائیں گے اس لئے بہت ضروری ہے اللہ کو راضی کرنے والے جو آمال بتایا جا رہے ہیں ان آمال کو اپنی زندگی میں لائیں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں تقریباً چار فضیلتیں آپ کے سامنے ذکر کی جا چکی ہیں پانچویں فضیلت آپ کے سامنے یہ بتایا جا رہی ہے کہ آپ خود غور کریں کہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے کئی سارے آمال بتائے روزہ بتایا حج بتایا زکاة کا طریقہ بتایا صدقے کا طریقہ بتایا کئی سارے آمال بتائے اور سب کی سب فرضیت اس زمین پر ہوئی ہے لیکن جب نماز کی باری آئی جب نماز فرض ہوئی انسانوں پر بلخصوص ایک مومن بندے پر جب اللہ رب العزت نے اسے فرض قرار دیا تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلائیا معراج کروائی اور اس معراج کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو یہ نماز کا تحفہ دیا اور نماز کا تحفہ پہلے جو ملا تھا پچاس وقت کا تھا وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جائیں آپ کرم کرا لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو پہلے بار پچیس ہوا پھر اور گئے اور کم ہوا اخیر میں پانچ رہ گیا پھر کہا اب مجھے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے ہر مومن بندے پر اسے فرض قرار دے دیا گیا ہے جو بندہ نہیں پڑے گا اس کو قیامت کے دن سزا اس کی بنا پر مل سکتی ہے لیکن یاد رکھیں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچ نمازوں کا عجر پانچ نمازوں کا ثواب جو بندہ پنچ وقتہ صلات کی ادائیگی کرے گا یاد رکھیں ایسے بندے کو ہم پچاس نمازوں کے برابر ثواب دے سکتے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بندہ پابندی کے ساتھ ادا کرے ناظرین آپ غور کریں اتنی بڑی فضیرت کہ اللہ نے نماز دینے کے لیے آسمان پر نبی کو بلائے اور مسلمان کی حالت یہ ہے کہ مسلمان ضائع کر رہا ہے مسلمان اسے چھوڑ رہا ہے اور خصوصی طور پر نماز سکھانے کے لیے نماز کے وقت کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو اس زمین پر بھیجا جبریل علیہ السلام آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا ساتھ ساتھ میں اوقات بھی بتائے کہ کن وقتوں میں کون سی نماز ادا کرنی ہے کن وقتوں میں کون سی نماز ادا کی جائے گی اور یہ بھی بتایا اللہ رب العزت نے کہ ایک بندہ اگر نماز ادا کرے گا اس کو اس کے وقت میں ادا کرے گا جماعت کے ساتھ ادا کرے گا مسجد میں ادا کرے گا اس کی کیا فضیلت ہے اس کی تو الگی فضیلت سے کہہ فرمائی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تنہا نماز پڑھنے سے ایک روایت میں پچیس گناہ زیادہ ثواب ہیں اور ایک روایت میں ستائیس گناہ زیادہ ثواب ہیں جو بندہ جماعت سے نماز پڑھتا ہے اور مسجد میں جانے کی مسجد میں جانے کی فضیلت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے گھر سے وضو بنا کر کے مسجد کے طرف چلتا ہے اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کے لیے اللہ رب العزت کا وہ مہمان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ان نیکیوں کا قدردان ہوتا ہے بندہ جب اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہے پھر اللہ رب العزت اس مہمان کے قدر کرتا ہے اس مہمان کا اللہ رب العزت برابر خیال لگتا ہے اندازہ لگائے ناظرین اکرام کہ ایک تو اللہ رب العزت نے اس نماز کو دینے کیلئے نبی کو آسمان پر بلایا جبریل نے آکر سکھایا اور یہ کہا کہ جو بندہ مسجد میں جا کر پڑے گا ستائیس گناہ زیادہ جماعت سے نماز پڑے گا پچیس گناہ ستائیس گناہ ساتھ ساتھ میں اللہ رب العزت کا میمان ہے اللہ اس کی عزت کرے گا لیکن کتنے سارے لوگ ان فضیلتوں کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بانتوں کو نہیں مانتے ہیں اللہ رب العزت کے قوانین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جسے فرض قرار دیا ہے اس فرائض کو چھوڑے بیٹھے ہیں معمولی معمولی باتوں کو اپنے لئے سمجھ لیا ہے کہ ہمارے لئے بہت بڑی نیکی ہے اور سب سے بڑی چیز جس کے ذریعے سے انسان کی زندگی کامیاب ہونے والی ہے اسے انسان چھوڑ کر کے یہ سوچتا ہے کہ میں نے بہت اچھا کام کر لیا جس بندے نے نماز کو ترک کر دیا یاد رکھے اس نے ایک فرض کو ترک کر دیا اور جس نے فرض کو ترک کر دیا قیامت کے دن اس فرض کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی اس سے اس فرض کے بارے میں پوچھے گا صلات العشاء کے بارے میں ایک حدیث میں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ عشاء کی نماز کو جو بندہ حاضر ہوتا ہے عشاء کی نماز میں اور جماعت سے نماز پڑھتا ہے اللہ اکبر کتنی بڑی فضیلت ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے عشاء کی نماز تو یاد رکھے اس کو ثواب کتنا ملتا ہے آدھی رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا قیام کیا نہیں لیکن ملتا ہے اس کو ثواب لیکن جو کوئی بندہ عشاء اور فجر دونوں جماعت کے ساتھ ادا کر لے اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے اللہ اکبر یہ تو فرض نمازوں کی بات ہے ناظرین اگر میں نوافل کے طرف جاؤں نوافل کے تعلق سے آپ کو بتانا شروع کروں اتنی فضیلتیں اللہ رب العزت نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیے کہ بندہ اسے سنے تو اس کے دل کے اندر اگر ایمان ہوگا ضرور بھی ضرور عمل کرے گا جیسا کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا اگر اس کے نماز کے اندر کچھ کمی ہوگی اگر اس کے نماز کے اندر کچھ خرابی ہوگی اللہ رب العزت کہے گا میرے بندے کی نفل نماز کی طرف دیکھو جو یہ نوافل پڑھا کرتا تھا گویا کہ فرض کے علاوہ جو ہم نفل پڑھتے ہیں اس کی خصوصی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن اگر ہمارے فرض میں کچھ گڑھ بڑی ہوگی ہمارے فرض نمازوں میں کچھ گڑھ بڑی ہوگی اللہ رب العزت کیا کرے گا اللہ تبارک و تعالی ان فرض نمازوں کے اندر اس نفل کے ذریعے سے بڑھوتری کر دے گا درجات میں بلندی کر دے گا لیکن ناظرین اس شخص کا کیا ہوگا جس نے مہینے میں صرف چار دن حاضری دی ہوگی صرف چار دن بندہ سوچتا ہے جنت اببہ کی جاگیر ہے چار جمعہ پڑھوں گا دو عید پڑھ لوں گا جنت آ جائے گی نہیں خبردار اے لوگو اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے چار جمعہ پڑھنے سے جنت نہیں ملنے والی ہے پنچ وقتہ نمازی بننا پڑھے گا جب ہم پانچ وقت کی نمازیں پڑھیں گے وہ بھی نماز پڑھنے کے بعد ویسی نماز جیسے اللہ کو مطلوب ہے تب جنت ملے گی تو چل میں آیا والی نماز اللہ رب و رزت قبول نہیں کرتا ہے کیونکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری بات بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں ایک بندہ ساٹھ سال تک ستر سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے مگر اس کی نمازی قبول نہیں ہوتی ہے صحابہ نے پوچھا کیا وجہ ہو سکتی ہے آخر نماز نہیں قبول ہو رہی ہے کچھ تو وجہ ہوگی بتایا کہ وہ رکو اور سزدے برابر نہیں کرتا ہے رکو گیا بس ابھی گیا نہیں تھا اس سے پہلے کھڑا ہو گیا سزدے میں گیا سبحان رب العالی برابر نہیں کہا اس کو تو باقیدہ سزدہ بھی برابر کرنے نہیں آتا ہے ناک برابر ٹکایا نہیں پیشانی ٹکا کے فوراں کوئے کے ٹھونگ کی طرح ٹھونگ مار کر کے جلدی سے اٹھ گیا اس کی نماز ساٹھ سال کی نماز رائے گا ہو گئی پڑھنا کمال نہیں ہے نبوی طریقے پر پڑھنا اور خشو خضو کے ساتھ پڑھنا یہ انسان کے لئے کامیابی ہے غور فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اگر ہم تجزیہ کریں تو اور اپنی زندگی کے نماز کا تجزیہ کریں صحابہ اکرم کے نماز کا تجزیہ کریں واللہ ہماری نماز بلکل معمولی سی نظر آئے گی صحابہ رسول کے ذہے نماز پڑھتے تھے ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں ناظرین غور فرمائے ایک مرتبہ ایک جنگ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو صحابی تھے یعنی واپس آ رہے تھے واپسی میں دو لوگ آپ کے ساتھ میں تھے جنگ شاید کی ختم ہو چکی تھی تو واپسی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھوالی کے لئے دو صحابی متعین ہوئے دونوں غالباً انسار صحابی تھے رات کا وقت تھا کتنی محبت تھی صحابہ کو نماز کتنی محبت تھی کہ رات میں رات بھر اپنی گررڈ فرمائے سے باتیں نہیں رات میں نماز سیماہم فی اجوہم من اتری سجود میں بار بار یہ عشقیہ بات جو لوگوں کے تعلق سے بتاتا ہوں میرے بھائی رات بھر وہ باتیں کر رہا ہے نماز اس کی کوئی پروائی نہیں کوئی پروائی نہیں رات بھر بات کیا صبح غائم نماز تو دونوں صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھوالی کرنے لگے تو صحابہ نے سوچا کیا کرے ہیں ابھی رات کا وقت ہے اندھیرہ ہے کوئی لائٹنگ بھی نہیں ہے کچھ کرتے ہیں کچھ پڑھتے اورتے ہیں مشورہ کیا کہ ایک کام کرتے ہیں تم نبی کی رکھوالی کرو جب تک میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہوں اللہ اکبر صحابی نماز پڑھنے لگے نماز پڑھتے 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 اسی درمیان وہ صحابی کو آ کر کے ایک تیر لگ گئی نماز کے درمیان میں ہی ہم ہوتے ہلکی سے لیڑ جاتی ہے امام صاحب پر غصہ ہو جاتے ہیں امام صاحب اتنی نبی نماز تھوڑا سلو پڑھنا چاہتا تھوڑا کم پڑھا آہستہ چھوٹی صورت پڑھنا چاہتا ہے اتنی نمی آپ نے کیوں پڑھائی صحابی اور رسول ہیں کہتے ہیں نماز میں ہی مجھے تیر آ کر کے لگا اتنے بہادرت صحابہ اپنے ہاتھ سے تیر کو نکال کر فیک دیا کانٹا نہیں بھائی تیر کبھی آپ جا کر دے لیں تیر کسے کہتے ہیں نکال کر اپنے جسم سے فیکا نماز چلو ہے نماز چھوڑے چلا کے بھاگے نہیں نماز شروع ہے دوبارہ آ کر تیر لگا دوبارہ آ کر کے تیر لگا صحابی کہتے ہیں نماز میں مجھے خدشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ نماز کے اندر میری روح چلی جائے میرے جسم سے روح پرواز کر جائے اور نبی کی رکوالی کے اندر نبی کی نگہبانی کے اندر کچھ پابلم ہو جائے کہتے ہیں میں نے جلدی جلدی نماز کمپلیٹ کیا اور میں نے اپنے ساتھی کو جگایا ساتھی کو جگانے میں کہا میرے ساتھی نے کہا اللہ اکبر سبحان اللہ تُو نے بتایا نہیں کہا بتایا اس لئے نہیں کہ نماز میں میں نے ایک ایسی صورت شروع کر رکھی تھی میرا دل ہی نہیں چاہے رہا تھا کہ اس کو ختم کرو اللہ اکبر اتنی نماز سے محبت ہے اتنے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نماز سے شغف ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی کہ آخری وقت میں بالکل آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہو چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں پانی رکھا جائے آپ کے لئے پانی رکھا گیا آپ نے غسل کیا غسل کرنے کے بعد جیسی ہی آپ اٹھ کر چلنے لگے آپ پھر بے ہوش گر پڑے اللہ اکبر نبی بے ہوش گر پڑے پھر ہوش آیا پھر اللہ کے رسول نے پوچھا اصل الناس لوگوں نے نماز پڑھ دی صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہم ینتظرونکا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ بالکل آخری ایام ہیں آپ بیمار ہیں بڑی تکلیف میں بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں پھر غسل کیا غسل کر کے پھر چلنا چاہا آپ پھر بے ہوش گر گئے پھر ہوش آیا کہا لوگوں نے نماز پڑھ لی کہا نہیں ہوش آنے کے بعد پہلا خیال جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں لوگوں نے نماز پڑھ لی اللہ اکبر اللہ کے نبی کی یہ حالت ہے تین بار آپ بے ہوش ہو گئے چوتھی بار آپ کو ہوش آیا حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد لے کر جایا گیا ایک طرف غالباً ابن عباس تھے اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ چلنے ہی پا رہے تھے آپ کے قدم مبارک زمین میں گھسڑ رہے تھے اور اس گھسڑنے کی وجہ سے ریت پر آپ کی انگلیوں کے نشانات بن گئے تھے آپ نہیں چل پا رہے تھے ایسے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز بڑھنے کے لئے جا رہے ہیں ناظرین اکرام ہمارے ہاتھ صحیح ظالم ہیں ہمارے آنکھ صحیح ظالم ہیں ہمارے قدم صحیح ظالم ہیں ہمارا جسم صحیح ظالم ہیں نماز ہم کیوں ترک کر رہے ہیں ہم نماز کیوں چھوڑ رہے ہیں کیا وجہ ہے نبی سے محبت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نہیں چیئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہیں ہیں کیا ہو گیا ہمیں کہاں جا رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں جو نبی ہمارے لیے نماز میں اتنا رو رہے ہیں اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی اے اللہ میری امت کو زائے مت کرنا اللہ نے تسلی دیا اللہ رب العزت نے تسلی دیا اے نبی آپ فکر نہ کریں اللہ آپ کی امت کو زائے نہیں کرے گا جس نبی کو اپنے امت کے بارے میں اتنی فکر ہے اس نبی کے فرمان کو ہمیں کتنی فکر ہے اس نبی کے فرمان پر ہم کتنا زیادہ عمل کر رہے ہیں ہم نبی کے فرمان کو سامنے ہوتے ہوئے کہاں جا رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں آخری ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان سے کلمہ کہہ رہے ہیں وصیت کر رہے ہیں اے لوگو نماز اور تمہارے انڈر میں جو غلام ہیں ان کا خیال لگنا نماز کی بڑی تعقید فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمام صحابے کرام رضی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے اس دور میں جو نماز ترک کرتا تھا اس کا شمار انہی لوگوں میں اسے ہوتا تھا جو اسی لئے اللہ کے نبی کی بہت ساری ایسے حدیثیں ملتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر اپنے جگہ پر کسی کو کھڑا کروں نماز پڑھانے کے لئے اور میں ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز میں پیچھے رہتے ہیں اگر انہیں پتا چل جائے اگر انہیں پتا چل جائے کہ مسجد کے اندر پائے کا انتظام ہے بکری کا پایا یا گوشت کا انتظام ہے تو یہ اپنے سرین کے پر گھزرتے ہوئے بھی آئیں گے انہیں نماز کے میں تو نہیں پتا ہے نا اس لئے نہیں آ رہے ہیں جی چاہتا ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں خور فرمائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس چیز کے پابند اور ساتھ ساتھ میں اپنے وفات کے وقت اپنے زبان سے کلمہ کریں اور تمہارے اندر میں جو غلام ہیں ان کا بھی برابر خیال لگنا ناظرین اکرام فضیلت کے تعلق سے آپ کے سامنے یہ دو تین باتیں پیش کی گئیں کہ بندہ غور کرے اللہ رب العزت نے آسمان پر بلایا اپنے نبی کو نماز دینے کے لئے جبریل علیہ السلام آسمان سے آئے نماز سکھانے کے لئے جبیر علیہ السلام نے دو دن نماز کا وقت بتایا نماز کا ٹائم بتایا لیکن آج مسلمان کے پاس نماز پڑھنے کے لئے ٹائم نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنے کی فضلت بتائی کتنے سارے مسلمان ہیں جو فلموں میں بزی رہتے ہیں کرکٹ میں بزی رہتے ہیں کرکٹ دیکھنے میں بزی رہتے ہیں میشت دیکھنے میں بزی رہتے ہیں گھر پہ بعد میں سب نمازوں کو سمیڑ کر پڑھ لیتے ہیں اللہ اکبر کہاں گئی نبی کی سنت کہاں گئی نبی کی محبت کب جا گئیں گے ہم کب ہم سنت کی طرف لوٹیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں آئیں گے اتنا سواب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جو بندہ عشاء کی نماز پڑھ لے جماعت کے ساتھ آدھی رات اس کو قیام کرنے کا سواب ملے گا اور فجر اور عشاء دونوں پڑھ لے اللہ اکبر پھر تو سونے پہ سواگا ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ میں فجر کے بعد صلات و دوہا کی نماز اگر پڑھ لے اس کے جسم کے تمام آزا کے لیے وہ کافی ہوئے ہیں نفل نماز ہے دوہا کی نماز دو رکعات دو رکعات نماز ادا کر لے اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں انسان کے جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے سبحان اللہ تین سو ساٹھ بار کہے گا ٹائم لگے گا الحمدللہ تین سو ساٹھ بار ٹائم لگے گا اللہ اکبر تین سو ساٹھ بار ٹائم لگ سکتا ہے کسی کو بھلی بات کا حکم تین سو ساٹھ لوگوں کو پکڑنا بڑے گا اللہ کے رسول نے بیان فرمایا بہترین طریقہ تم دو رکعات نماز صلات الدحا کی پڑھ لو یہ دو رکعات نماز تمہارے لئے کافی ہو جائے گی نماز نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز میں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ یہ تابعین یا اسی طریقے سے جو نبی کے سچے محب تھے وہ کبھی نمازوں میں سستی اور قاہلی نہیں کیا کرتے تھے یہ ناخلف لوگ آج کے دور میں ایسے ہیں جو نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اوپر سے دعویٰ کیا کرتے ہیں ہم محبانِ رسول ہیں ہم فلان ہم فلان طریقت کے ماننے والے ہیں ہم تو کامیاب ہو جائیں گے ہمارا نصب تو بڑے اونچے سے ملتا ہے یہ تمام چیزیں کام نہیں آئیں گی بندہ اگر نماز پڑھ کے اس دنیا سے جائے گا اس نے نماز ادا کی ہوگی خوش و خضو کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کے اس نماز کو خبول فرمائے گا تو ناظرین یہ چند باتیں آپ کے سامنے آج کی اس نششت میں پیش کی گئیں وقت اجازت نہیں دیتا کہ آپ کے سامنے اور باتیں پیش کی جائیں انشاءاللہ جو بندہ ترک کرے گا اس کا انجام کیا ہے اس کے تعلق سے کیا کیا وعید ہیں اگلی نششت میں آپ کے سامنے وہ باتیں پیش کی جائیں گے جب تک ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ